دوستوں ہماری دھرتی ہماری ماں ہے اور اس دھرتی ماں کو یوں ہی ماتا کا درزار نہیں دیا گیا ہے کیونکہ جہاں ایک اور یہ ہمارے پالن پوسن کے لیے ہمیں اناج اور پانی دیتی ہے وہیں اس کے گرب میں انگینت بہمولی رتنوں کی خدانے بھی ہیں جن میں سے کچھ تو دنیا کی نظروں میں ہیں لیکن بہت ساری ایسی خدانے آج بھی دھرتی میں چھپی ہوئی ہیں جن کے بارے میں دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے لیکن آئے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دھاتو کی خدان ملنے کی خبریں آتی ہی رہتی ہے پھر چاہے وہ خدان کوئلے کی ہو ہیرے کی ہو سونے کی ہو یا پھر میگنیج یا یورینیم کی ہو ہر ایک خدان اپنے آپ میں کسی خدانے سے کم نہیں ہوتی ہے آپ میں سے بہتی کم لوگ ایسے ہوں گے جو یورینیم کے بارے میں جانتے ہوں گے اور آج کس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بھارت کے راجستان میں حال ہی میں ملی یورینیم کے ایک بہت بڑی خدان کے بارے میں بتانے والے ہیں اور اس خدان کے بارے میں ابھی بھارت میں بہتی کم لوگ جانتے ہیں تو جلد سے جلد ویڈیو دیکھ لیجئے کیا پتا آپ کی بھی قسمت پلٹ جائے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آخر یورینیم ہے کیا تو دوستو دھرتی کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو دیکھنے میں بہتی سندر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور ہوا کے سمپرک میں آنے پر اپنے آپ ہی جل اٹھتی ہے اس کا نام ہے یورینیم یہ پرکرتی میں بلکل فری شٹیٹ میں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ یہ کمبائنڈ شٹیٹ میں پایا جاتا ہے جسے کچھ پروسس کے دوارہ سدھ روپ میں نکالا جاتا ہے اس یورینیم تتو کی خود 1789 میں مارٹن کلاپ روٹ جو کی ایک جرمن ویگیانک تیلوں نے جمین سے نکلنے والے ایک منرال سے کی تھی انہوں نے اس تتو کا نام یورینس گرہ کے آدھار پر یورینیم رکھا تھا وہیں 1889 میں اسوی میں ہینری بیکورل نے یورینیم میں ریڈیو ایکٹیوٹی کی خوچ کی تھی یورینیم کی نرمان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان دھرتی پر اس کی شروعات سے ہی ہو چکا تھا دراصل یورینیم ایک ریڈیو ایکٹیو پدھارت ہے اور اس لئے اس کا اپیوگ کئی سارے کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے یورینیم کاربائیڈ کا اپیوگ ہیبر ویدی میں امونیا کے اتپادن میں اتپرک کے روپ میں کیا جاتا ہے یورینیم کا اپیوگ پرمانو ارجہ کے اتپادن میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا اپیوگ انیک مصر دھاتوں کے نرمان میں بھی ہوتا ہے اس کا اپیوگ گیس ویسرجن اپکرن میں الیکٹروڈ کے روپ میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یورینیم کے نائٹریٹ کلورائیڈ سیلیس آئیلیٹ کا اپیوگ دوائی نرمان میں بھی ہوتا ہے یہ بات ساید کسی کو بھی پتا نہ ہو مگر یورینیم کے نائٹریٹ اور ایسٹریٹ کا اپیوگ فوٹوگرافی میں بھی ہوتا ہے مگر ان سب کے بیچ سب سے مہتپوند بات یہ ہے کہ ان کا اپیوگ کئی طرح کی ہتیار اور ایٹم بم بنانے میں بھی کیا جاتا ہے تو اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ یورینیم کیا ہے اور اس کا اپیوگ کن کن کاموں کے لیے ہوتا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں یورینیم کی سب سے بڑی خدانوں کے بارے میں جو کی بھارت میں اب تک ملی ہے دراصل بھارت میں پہلے جھارکنڈ اور آندر پردیس میں یورینیم کی خدانیں تھیں لیکن جھارکنڈ اور آندر پردیس کے بعد رازتان کے سیکر جلے میں بھی یورینیم خنیج کے وسال بھنڈار ملے ہیں انسائیڈر انفورمیشن کے مطابق راجی سرکار نے سیکر کے پاس کھنڈیلا تحصیل کے روحل جلے میں یورینیم ایسک کے کھنن کے لیے یورینیم کورپریشن آف انڈیا کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا ہے جس سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یورینیم کی خدان کا ملنا صرف سنی سنائی بات نہیں ہے بتاتے ہیں کہ یورینیم دنیا کے کچھ سب سے ریئر منرلز میں سے ایک ہے اور یہی یورینیم سیکر کے کھنڈیلا علاقے میں 1086.46 ہیکٹر کے علاقے میں پائے جانے کی آسنکہ جتائی جا رہی ہے انجینئروں کے حساب سے اگر یہ ایریا صحیح ہے تو اس کے اندر قریباً 12 ملین ٹن یورینیم بڑے آرام سے مل جائے گا جو یہاں پر انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے میں بھی کافی اہم رول پلے کرے گا حالانکہ ابھی یورینیم کی کوالٹی کی جانچ نہیں کی گئی ہے اس کی جانچ ہونے کے بعد ہی تیہ کیا جائے گا کہ یہاں سے نکلنے والے یورینیم کا پرمانو ہتیار بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کی کوالٹی پتا کرنے کے بعد ہی اس کا بھوشے تیہ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ مائننگ کے لئے راستان سرکار گیر لیٹر آف انٹرینٹ کو جاری کرنے کے بعد یورینیم کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ یہاں پر قریب 3000 کروڑ کا انویسٹمنٹ کرے گا ایسا مانا جا رہا ہے کہ یورینیم مائننگ شروع ہونے سے راجی کے کم سے کم 3000 لوگوں کو روزگار ملے گا جو کہ راستان کے لئے بہت ہی مہتکون بات ہے اس ادھیوگ سے وہاں سے بے روزگاری دور ہوگی اور آرتک سنکٹ بھی کم ہوگا جس کے ساتھی ساتھ راستان میں بجلی سنکٹ بھی دور ہو جائے گا کیونکہ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یورینیم کا استعمال بجلی منانے میں بھی کیا جاتا ہے مطلب صاف ہے کہ راستان کے پاس اپنی خود کی بجلی ہوگی ہمارے پیارے بھارت دیش میں ابھی تک 2.30 لاکھ ٹن یورینیم کے بھنڈار مل چکے ہیں تو اگر ایسے میں ان کا صحیح استعمال کیا گیا تو 500 سے 1000 سالوں تک کی بجلی بنائی جا سکتی ہے مگر ان کا کنزرویشن بھی ویسے ہی ہونا چاہیے دنیا میں ساروادک یورینیم کا اتپادن کجاکستان کناڑا اور اوشٹریلیا میں ہوتا ہے اگر ہم بات کریں بھارت کے نیوکلیئر پاور کی تو دیش کے 23 سنچالیت پرمانو ریاکٹر اور 7 انڈر کنسٹریکٹر ریاکٹر ہیں اور اس لیے ہمیں یورینیم کے لیے ویدیسوں پر نربل ہونا پڑتا ہے تو ایسے میں اگر بھارت میں اسی طرح کی یورینیم بھنڈار پائی جاتے رہے تو بھارت میں بجلیت پادر میں کبھی کمی ہی نہیں آئے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہم لوگ نیوکلیئر مارکیٹ کو لیڈ کر سکیں راجستان کے جس علاقے میں ایک ہدانی ملی ہے وہاں پر پچھلے دو دسکوں سے سروے چل رہا تھا جس پر اب پوری طرح سے گورنمنٹ کی مہور لگ چکی ہے جس کے بعد اب یورینیم کورپریشن آف انڈیا لیمیٹر نے یہاں سے یورینیم نکالنے کی پوری تیاری کر لی ہے بات کی ناجکتہ کو سمجھتے ہوئے یو سی آئی ایل نے یہاں سرنگ بنانا بھی شروع کر دیا ہے جس میں ابھی تک لگ بک بائیس کروڑ کی لاغت لگ چکی ہے ادھیکاریوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس طرح سے یہ یورینیم کا یہاں کا پہلا اور دیش کا تیسرا ایسا بڑا پروجیکٹ ہے اور اگر اس کا یورینیم ریزر اتنا ہی بڑا نکلا جتنا نمان لگایا جا رہا ہے تو یہ بھارت کی سب سے بڑی یورینیم مائن بھی بن سکتی ہے جس کے پہلے جھارکنڈ اور تیلنگانہ میں اس طرح کے پروجیکٹ چل رہے تھے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں 23 ایکٹر چھتر میں جمین سے یورینیم کی خدائی میں لگ بک 20 سال کا سمیہ لگ جائے گا اس لئے ایسا نمان لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس پروجیکٹ میں لگ بک 6 ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا خرچہ آئے گا جانکاری کے مطابق دیش میں یورینیم کا کل بھنڈار 2 لاکھ 50 ہزار ٹن ہے راجستان کے آکڑوں کو جوڑے بینا اس میں سے 1 لاکھ 44 ہزار ٹن آندر پردیس اور 75 ہزار ٹن جھارکنڈ میں جمین کے نیچے دبا ہے مگر راجستان میں ملنے والی اس مائن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایسی اور بھی کئی ساری خدانی ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اور جن کی جانکاری ملنے کے بعد ہم گلوبل مارکٹ میں اپنی پاور بڑھا سکیں گے ابھی تک بھارت پرمانو ارجہ سے سنبند جروتہ کو پورا کرنے کے لئے کجاکستان کناڈا اور اوشٹریلیا سے بھاری ماترہ میں یورینیم کا آیات کرتا ہے یہ دیش اس سرط پر بھارت کو یورینیم کے آپ پورتی کرتے ہیں کہ بھارت یورینیم مصرد دھاتو سے صرف یورینیم نکالے گا اور دوسری دھاتووں کو بینا چھیڑ چھاڑ کیے ان راشتروں کو واپس لوٹا دے گا ورلڈ نیوکلئر ایسوسیشن کے آکڑوں کے انسار دنیا میں ریکاوری کرنے لائک یورینیم بھنڈار کی میجر کنٹریز میں سب سے پہلا نام اوشٹریلیا کا آتا ہے جہاں پوری دنیا میں یورینیم کا 29% بھاگ کیول اوشٹریلیا میں ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے کجاکستان جہاں پر 12% یعنی کی 6.8 لاک ٹن یورینیم ہے اور تیسرے نمبر پر روس جس کے پاس لگ بگ 9% یعنی 5 لاک ٹن یورینیم کے بھنڈار ہے اور روس سے تھوڑا پیچھے 4.9 لاک ٹن یعنی کی 38% یورینیم بھنڈار کی ساتھ کناڑا اس لشٹ میں سامل ہے مگر راجستان میں اتنی بڑی خدان ملنے کے بعد آج بھارت کے پاس بھی کافی ماترہ میں یورینیم بھنڈار موجود ہے اور اس خدان کی چرچہ پوری دنیا بھر میں ہو رہی ہے لیکن گور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کہیں اس خدان سے پرکرتی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا اب اس خدان سے دیس کا بھوشی کیا ہوگا یہ تو کچھ سالوں کے بعد ہی پتا چلے گا فلال ابھی دیس میں 5680 میگا وارٹ نیوکلئر بزلی بن رہی ہے لیکن راجستان میں یورینیم بھنڈار ملنے کے بعد دس اور نئے پلانٹ بن رہے ہیں اور ان سے 3700 میگا وارٹ اور بزلی بنے گی جس کے بعد نہ صرف کئی مہتپونڈ اپکرن ہم دنیا کے اور دیسوں سے خرید سکیں گے بلکہ بھارت میں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گا اور سب سے بڑی بات کی دنیا میں بھارت کو ایک الگ نظریے سے بھی دیکھا جائے گا یورینیم بھنڈار کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے چٹانوں کو چیر کر دھرتی کی گہرائی سے یورینیم کو نکالا جاتا ہے بات کریں ادھر جھارکنڈ کی یورینیم خدان کی تو جھارکنڈ میں یہ خدان ہری بھری پہاڑیوں کے کافی نیچے استطح ہے بھارت کا یورینیم بھنڈار یعنی جھارکنڈ میں جادو گوڑا سہر کے نروہ پہاڑ میں کھدان کا کام کاج پوری طرح مسینوں پر نربر ہے یہاں یورینیم آیسک تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی کلومیٹر تک کھدان کے اندر بنے انڈرگراؤنڈ ہائیوے پر سفر کرنا پڑ سکتا ہے یہ آیسک ستہ سے ستر سے لے کر ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں موجود ہے جس کو نکالنے کے لیے قریب تین سو سے چار سو ٹن پتھر کو بلاسٹ کر اور ڈریل کر کے ستہ پر لائے جاتا ہے پھر چٹانوں کو توڑنے کے بعد مشینوں کے جر یہ آیسک کو باہر نکالا جاتا ہے جس کے بعد ایک بڑی مشین میں جٹل راسائنک پرکریا کے جر یہ ریڈیو ایکٹیو پدھارت کو الگ کیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سو کلوگرام یورینیم آیسک سے ماتر سنتیس گرام یورینیم کونسنٹریٹ پاوڈر جسے یلو کیک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے وہ نکل پاتا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ انے دیسوں کے مقابلے بھارت میں پائے جانے والے یورینیم کی گنمت تا بہت ہی خراب ہے انڈیا پرتی برس اوستن چار سو ٹن یورینیم کو اتپادن کرتا ہے مگر افسوس اس کی کوائلٹی تنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم صرف اس کے اوپر نربھر رہ سکیں اتنا سب جاننے کے بعد اب آپ کے دماغ میں پرسن بھی آ رہا ہوگا کہ کیا یورینیم کے خدان پریان پردوسن کے لیے بھی جمعے دار ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یورینیم نکالنے کے بعد بچے ہوئے افسسٹ پدارت کو جہاں پر رکھا جاتا ہے اس جگہ کو ٹریلنگ پونڈ کہا جاتا ہے اور آروپ لگائے جاتا ہے کہ ٹریلنگ پونڈ پردوسن کی بہت بڑی وجہ ہے حال ہی میں یورینیم سے جڑی ایک اور جانکاری بھی سامنے آئی ہے اس ادھین کو انجام دینے والے ایسی امید جتا رہے ہیں کہ جلد ہی بھارت میں ہیدر آباد میں بھی یورینیم کا بڑا بھنڈار مل سکتا ہے ویگیانکو کو مید ہے کہ انڈو چائنا بورٹ سے تین کلومیٹر دور اڑناچل پردیس میں بھی یورینیم کا گپت کھا جانا ہے اب اس جگہ کو سنرکشت کر کے خدای شروع ہو چکی ہے جس میں اچھے سنکیت بھی مل رہے ہیں ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ دیس میں یہ پہلی بار ہے جب یورینیم کے بھنڈار کی کھوج کے لیے کسی جگہ کو ریزرو کیا جا رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سنکیت ہیں کہ آگے آنے والے سمیہ میں ہمیں امپورٹ کم کر کے یورینیم ایکسپورٹ کرنے کی استطیق تک بھی سائد پہنچنا پڑے گا اور اگر ایسا سچ میں ہوا تو ارثویستہ کے چیتر میں ہمیں اور مضبوط پکڑ مل جائے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی کھدانوں سے اس چیتر میں رہنے والے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور اگر آپ بھی کبھی کسی کھدان میں وزیٹ کرنے گئے ہیں تو اپنا ایکسپورینس ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہے مسترہے ہسترے بھگوان کریں آپ سبی کا دن صبح